وَاہِ گُرُو جی کا خلصہ وَاہِ گُرُو جی کی فتح گرو پیاری گرو سواری پرم ستکار جوک ساتھ سنگ جیو سانتا اور اس اکال پرخ دے بچ کوئی پید باب نہیں ہندہ ہے رام سانت اکے ہندے یا سو جمیں گربانی دا فرمان ہے کہ سبنا گلان سمرہ تسوامی سو کیوں منو بسارے جو میں پرمیشن سارے انگلہ سمرہ تھا ہے اس طرح سانت بھی سارے انگلہ سمرہ تھا ہندے ہیں اور کہ میں ایک اسمباب کامنو ما پرخ اسمباب کردن دے جیڑی آج دے سینس دے جوک دے بیچ کوئی بھی بگیا نہیں ہو جا کامنی کر سکدا اور ناک دے کرے گا کیونکہ ایک سانت کیبل دے کیبل ما پرخان دے ادکار دے بچان دے آج داس ایسے ہی بشے دے ہوتے کہ میں ایک سرپ دوارہ کٹیا گیا ایک لڑکا جیڑا جیر دے نڑ مر گیا سگا کہ میں سانت ما پرخ بابا جی دیو رہا جی نے اسنو دوارہ جندہ کر دیتا اس اسمباب کار جی دی آج اکٹنا دا جکرداس آپ سرین سنگتانہ سنجا کردہ ہے دیکھو ایک ور کی ہویا سگا کہ ایک جوپی دا نگروا او اس نگردے بیچانا ایک سیٹھ دا اکلوتا لڑکا جیڑوں کسے سپنے ڈانگ ماریا سی کٹ لیا سگا انہیں جیر چڑ گئے جیر چڑی تو اس تو مباد او کالے ناگ دوارہ کٹ لیا جیڑا بچا سگا او دی موت ہو گئے جیر موت ہو گئے تا سارا پروار جیڑا سگا اونا اپنے اوس لڑکے دے بجوگ دے بچو چو چی رو بے لوکی کٹھے ہوئی سی جیر دے اس طرح جیڑا سگا بہت زیادہ لڑکے دے بجوگ دے بچو رونا تو نہ ہو رہے آسی کردے اندر اچانچے تو تھو ایک سانتنا دی ہے نا منڈلی یڈیسیو گجرائیس اونا دے کاندے بے جبی اس روندی وا جائی تو اس منڈلی نے مانچے بچار کی تھی کہ دیکھو پتہ کریے کی گل ہوئی ہے کیوں ہوں ادھر روندیاں وا جا رہی ہیں جیر سانت منڈلی اتھے گئی تو پتہ لگا کہ ایک سیٹھ دے لڑکے نو کسے کالے ناگ نے کٹ لیا تو جیس کر کے او دی موت ہو گئی او دی موت ہو گئی بچا او دا کلوتا سگا سانت منڈلی نے جا لڑکا دیکھیا تو او دا رنگ سارا جڑا سگا نیلا ہویا پیاسے گا سانتا نو کن دے دیکھ کے ترسا گیا جا ترسا ہے تو انہیں سیٹھ نو آکیا بھئی اتھے نا لگے دس میل دور ایک سانت ماں پر کھرین دے جنہ دا نام دیب رہا جیا تو ان ندی دے کنارے بیٹھے ہوئے تو سی انہوں دے پاس چل جو ہو سکدا ہے اگر انہوں دے کرپا ہو جوے تو اس لڑکے نو جیبندہ نو مل سکدا ہے گا جا سانت منڈلی نے ایک آلو سیٹھ نو آکھی وہ سیٹھ دے ماندے پہ جبھی آس دی کرنے جاگ پہ کیونکہ سانت منڈلی دوارہ دس سیا جڑا اس سجا آسی وہ سارے اندے ماندے نو بڑا کار کر گیا انہوں نے اسے ٹائم میں مرتک بچہ سے گا اس نے سنتر کپڑے چا لپیٹے لپیٹے کے سارا جڑا نگر سے گا اس سیٹھ دے نارت روپیا جاد اتھے چل گئے اتھے جا کے جاد لگے گئے تو سارے اندے رون دی باج فیرون لگ پہ جاد فیرون لگ پہ انہوں نے دیو راج بابا جی دے پاس آنا ایک شگرد سے گے جاڑے انہوں نے سیوہ کر دے سے بابا جی اس ٹائم میں تے آنمگن جے بٹھے سے گئے اچھن چیتہ کھل دی تا اپنے سیوکو نو باج ماری بار کرنے لگے کہ اے جڑا روڑا بار کی ہو جا ہے گا جاد اینہیں گل ہوئی تو اوش گرد کہ میں جا کے ہونے دیکھ دا جاد وہ جیلے نے باہر جا کے دیکھیا ساری گلدہ پتا کی تا تو انہیں آکے بابا جی اندازیا کہ ایک سیٹھ دے لڑکن سار اپنے ڈنگلیا ہے گا جیس کر کے اوڈی موت ہو گئی ہے وہ دا کلوتا پترے اس کر کے سارا ٹبر بجوگ دے بچے رو رہا ہے گا پر وہ آپ جی دے پاس آیا جاد اینہیں گل ہوئی تو سانتما پر بابا مہا دیو رہا بابا جی جڑے سے گئے وہ کوش ٹیم چپ رہا ہے تو پھر باہر آ گئے جاد باہر آئے باہر آگے جدو سارے نے سانتا نو باہر آندہ دیکھیا تو سارے نے آکے مطرہ ٹکیا تو وہ جیٹا مریا لڑکا سی ہے نا اس سانتا دے گے لمحہ پاتا جاد لمحہ پاتا تو بابا جی نے سو آگ پوچھا گئے گئے بھائی ایک آونا تا پھر وہ سیٹھ نے رو رو کے دسائے جی میرا کلوتا پترہ کا کاڑے ناگ نے انہوں ڈنگلیا جس کر کے دی موت ہو گئی ہے پر اسی ہونہ آپ جیدے شرنا ہے بڑی آس لائے گے کہ تسے اپنی کرپا دشتری کرو تو انہوں جیوان دان دے دیو جادہ انہیں گال ہوئی تو وہ دی گال سنگی ہے نا دیو را بابا جی جڑ سی کوش ٹیم پھر چپ کر گئے چپ کر گئے کوش نہیں بولے ایک دو منتی چپیت بات بابا جی کہنے لگے کہنے دیکھو اے تھا جس سرپ نے کٹیا ہے وہ تو ہی پتہ لگ سکتا ہے گا کہ اس نے اسے بچینوں کیوں کٹیا ہے گا تو اسی اس طرح کرو کوش دور جا کے بیٹھ جاؤ اسی اس سپنوں پر چلیں دیا پھر دیکھ دیا کہ دا کی ہو سکتا ہے گا تا تک تو اسی دور بیٹھ گئے نا رام نام جب جادہ انہیں گال ہوئی سارے مندے پر ایک پرسند سا جاگ پئی وہ سارے جڑے لوکی سی سیڈ سمیر ایک اہنا پچھے جا کے بیٹھ گئے تو وہ تھے جڑے سارے جڑے سی رام نام رام رام سیتہ رام جڑے سی وہ جپن لگ پئے جادہ اس طرح پر بشہدہ نام سب نے جپنہ شروع کر دیتا پھر اس ٹیم بابا جی جڑے سکے وہ لڑکے دے شب دے پہلے پاسے جا کے کچھ ٹیم جڑے سی پچھے ہو کے بیٹھ گئے بیٹھ کے پھر انہیں نے کچھ منتر چارے جادہ منتر چارے منتر چارے منتر چارن تو بعد سارے جڑے لوکی سیٹھا تھی نگر دے لوکی دیکھ دیا منتر چارن تو کچھ دیر بعد کی دیکھا کہ اس ندی دے دوسرے پاسے ہونا ایک کارا ناک بڑی سپیڈ دے نار آ رہا ہے گا جادہ آ رہا ہے گا سب نے دیکھیا وہ جڑا کارا ناک سی ہے نا وہ آنڈا آنڈا جتھے ماں پرک بیٹھے سے گئے وہ دے نجدی کے پہنچ گیا تھی اوٹھے جا کے بچے دے سردے کوڑ کھڑ کے تھی پہلے دیو رہا بابا جی انہوں نے نمسکار کی تھی تھی پھر جڑا سی اپنا فان کھلار کے بیٹھ گیا جادہ فان کھلار کے بیٹھا تھی بابا دیو رہا ماں پرکھنے جڑی سے اپنے نیتر کھولے وہ سربل تھا کیا تھی کہنے لگے بچہ توے دس کہ ای جڑا لڑکا ہے گا جڑا بچہ ہے گا اس نے کہاں کو ٹیا ہے گا جادہ انہیں گل ہوئی وہ سرب دی جڑی آتما سے گئی ہے نا اسے ٹیم بچے دے سریڑ بچے پرویش کر گئی پرویش کرنے تو بعد وہ دے سریڑ دے بچوں بولی وہ کہنے لگے کہ میں جا رہا سگا اس بچے نے میرے اتے پیہ رکھ دیتا جس کر کے میں انہوں ہنا ڈنگ مار دیتا جادہ انہیں گل ہوئی تو دیو رہا بابا جی ساتھ پرنوں کہنے لگے کہ انہوں نے پائی ایداد حجب بچپنا ہے گا انہوں نے پتا کہ توں کون ہے گا اس کر کے انہیں بیتے انہیدہ پیار تیرے اتے آ گیا ہے گا یہ تا بچہ ہے گا اکثر توں ہی سمجھ کر کہ تے انہوں ڈنگ مار دی ایک دم جلدی کا تکار دیتی ہے گیا جا دینگل ہوئی وہ سرب جڑا سے کچھ نہیں بولیا پر پھر بھی کہنے لگا کہ ماں پرکھو میٹا سوا ہے گا کہ اگر میں تھوڑی اپنے اتے اپنے برو دی کوئی حل چل دیکھنا ہے گا تو میں پھر اکدم جڑا ہے گا اپنے سوا دے بچا جاننا ہے جس کر کے میں اس بچے نو ڈنگ مار دیتا ہے گا تو پھر دیبرا بابا جی کہنے لگے کہنے لگے چلے ٹھیک ہے جو ہونہ سی وہ ہو گیا پر ہون تو اے دے جڑے پران ہارن لائے یا نا اے دے پران جڑے انہوں باؤس کر تو اے دا جنہ بھی جیار واہنا تو انہوں اتار نہ پوگا جا دے انہیں کال ہوئی تا سب کنڈر ٹھیک ہے جی سات بچان کہا کہ جڑا سارپ اس بچے دے ہیں نا شاب دے سجے پاسے بیٹھا سگا اسے ٹائم کوم گے جدر ڈنگ انہیں پیران بھال ماریا سی ادھر آ گیا تو ڈنگ دے اپنا اس سارپ نے جڑا سی فانے راکھ دیتا تو جنہ جیار سی سارا چوس لیا جا دے جیار اس اپنے سارا کھتے ہیں وہ بچے دے جنہ بھی نیلا شریر سی ہیں نا وہ مڑ کے سارا جڑا سگا پھلے بھرگا ہو گیا اس سو بعد وہ سپ نے جا دے اپنا جیار سارا چوس لیا تو پھر دے براہ بابا جی تو سمن سلم کو جڑا سگا پھر فانے کھلا رکے کھڑا ہو گیا جا دے کھڑا ہو گیا تو بابا جی کہنے لگے چلے ٹھیک ہے تو اپنا کم کر دیتا ہے گا انہیں تو جا سکتا ہے گا جا دے انہیں کال ہوئی تا سارپ کہنے لگا کہ مو پرک ہو میں ایک آپ جی دے گے نویدن کرنی سی بینتی کرنی سی دے براہ بابا جی کہنے لگے ہاں بچو دس کی بینتی کرنے وہ سارپ کہنے لگا کہ میں اپنی جندگی بیچے کوئی چنگا کم نہیں کیتا جس کر کے مو سارپ جون پرابت ہوئی ہے تو سکرپا کرو کہ میری سارپ جون پر چپ بند کھلا سکر دے جا دے انہیں کال ہوئی تا دے براہ بابا جی چپ کر گیا چپ کر کے گنے لگے چلے ٹھیک ہے تے ساڑھے سریر دے درشن کر لیا جس کر کے اے دا فال اے ہوگا کہ تیری شیئے مینے بعد ہنا اس سارپ جون تو موکتی ہو جوگی اس توں بعد پھر تینوں ملکھا جان پرابت ہوگا اس ملکھا جان پرابتی تو بعد پھر تیری جڑی اور پکتی دے لگن لگو گی اس توں بعد توں کسے ساد منڈلی دے بچے توں دکشا لوں گا تے پھر توں جڑے پجن بندگی کروں گا تے پجن بندگی کرن تو بعد پھر تینوں موکتی پرابتی ہوگی جا دے بچے نے دیوراج بابا جی نے سارپنا سنجے کی تے وہ سارپنا پھر اپنا سر جڑے نیمہ کی تا تے جدر آیا سی پھر ادھر چلے گیا جا دے ادھر چلے گیا اس توں بعد دیوراج بابا جی جڑے سی پھر اپنے اس ستھان تو اٹھے اٹھ کے پھر بچے دے پاس گئے جا کے بچے دے کول جا کے دیوراج بابا جی نے بچے دے چیرہ تکیا بچہ بہت ٹیم ہو گیا ہے تو ستھان پہ آئے گا تیرا جتھکیمہ دور نہیں ہویا چل اٹھ تیرے کار دے تیرا انتظار کر رہا ہے جا دے اس طرح دیوراج بابا جی نے بچن کی تے وہ جڑا سرپ دوارہ کٹیا ہویا بچہ رادہ مریا پہ آسی ہے وہ اس سے ٹیم جڑا سکا اٹھ کے بیٹھ گیا جا دمرت تک بچہ جڑا سی دیوراج بابا جی دے نا بچنا دے نا دوارہ اٹھ کے بیٹھ گیا جندا ہو گیا بس فیر کی سی اے جڑی جاری کلا سے گی وہ سیٹھ تھے سارے پینٹھ دے لوکانے اکھی تک کی وہ سارے دوڑ کے دیوراج بابا جی دے چرنا دیوراج بابا جی دے جاہ ہوئے دیوراج بابا جی دے جاہ ہوئے اچی اچی اس طرح جھکارے کر دے ہوئے پھر دیوراج بابا جی دے چرنا دے اتھے لمبے پہ گیا پھر دیوراج بابا جی ناکیا نے جاؤ پائی اے بچہ جڑا ہے گا اسنو دوارا جیواندان مل گیا ہے گا اے سارا جیواندان جڑا ہے گا او پرماتمادی کھیڑ دوارا اینو پراؤت ہو گیا ہے گا اون اے بچہ اپنی پوری عمر پر گو گا اون کسی طرح جی کو چنتا کاندی لوڈ نہیں کار جاؤ رامنام جپو تے اے سنسار دے بچ جڑے آئے گے پرانی سادو سانتا ہونا دی سیبا کرو اس طرح دے برا بابا جی نے او سیٹھ تے جڑے لوکی ہو دے نا سارے پینڈ دے ایسی سارے نو جڑا سے گا او رامنام دا پدیش دیتا اس طرح بعد پھر جڑا بچہ سے گا اپنے پتا جیتے پینڈ دے بچیاں دے نار دوارا کہ میں جیواندان لے کے اپنے کار باس چلا گیا سو اے ہے او ایسی کٹنا ہے جڑی سنسار دے نجر دے بچ ہو نہیں سکتی پر مہا پر کھان دے ایک اشارے دے نار کہ میں جڑے سنباب کام ہو سنباب ہو جاندے یا تے اے کے بلتے کے بل پورن مہا پرک دیو راج بابا جی ورگے جڑے مہا پرک ہے اوہ ہی کر سکتے ہیں سو داس انہی بچن آپ سانیاں سنگتنہ سنجا کردہ ہویا کھما دا جا جکو آجی ہوں یہاں بیانت پھولنا چکاں دی کھما بکشنی سو فتے بلاو واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتے موسیقی